دونوں باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے محترم غیر صاحب وہ شہادت تو ظاہر ہے کہ آگے آ رہی ہے لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحیی علیہ السلام کے ذکر میں میں دو تین باتیں قرآن کی ناظرین تک پہنچانا اشہد ضروری ہے نمبر ایک یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں وہاں دوسری جگہوں کی مناسبت سے دعا مانگنا اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے تب ہی لوگ اولیاء اکرام کے مزارات پر بنیاد یہی ہے صرف یہ نہیں بلکہ آپ صفحہ مروہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے مقام ابراہیم کیا ہے یہ ساری چیزیں اسی بات کی طرف تعلیم دی جا رہی ہیں اب جو حالات جہالت کی وجہ سے جو کچھ کر رہے ہیں اس زمن میں میں علماء کو جنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ان کی جہالت دور کرنا آپ کا کام تھا آپ نے اپنی زندگیاں آپس میں ایک دوسرے کو دین سے نکالنے میں خرچ کر دیں ان کو جاہل رکھا جاہل تو ظاہر ہے کہ اس کا عمل جاہل آنا ہے علامہ اکبال کے ایک بات سنا ہوں آپ کو دلچسپ علامہ اکبال سے یہ میمشین بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب آج کل یہ حالات جو اتنے خراب ہو رہے ہیں تو پھر علماء کیا کر رہے ہیں تو علامہ نے کہا وہ مسلمان کافروں کی فرست میں اضافہ فرما رہے ہیں ایک دوسرے پر فتحے لگا رہے ہیں بلکل بے اے نہیں یہی ہے اور دوسری بات حضرت ذکریہ علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں مونس نے کیا اٹھا رکھا ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیوی نے حضرت عصاق کو اٹھا رکھا ہے کیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ ان کی بیوی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے کیا حضرت مریم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے لہٰذا یہ بیسیں بند کرو تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہاں ایک خوبصورت بات کہی اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کو غیب عطا کر رہا ہوں اور یہ کہنا کہ نبی کے پاس غیب نہیں ہے وہ اب جو مشین کافر نے بنائی ہے وہ کیا ہے الٹرا ساؤن الٹرا ساؤن الٹرا ساؤن کو ہم مانتے ہیں اور وہ جو انہوں ہی ساؤن ہے اس کو نہیں ہم مانتے ہیں